اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں لہور جناح ہاؤس حملہ کیس خدیجہ شاہ سمیت پچپن ملزمان کی زمانتوں پر فیصلہ جاری کر دیا گیا خدیجہ شاہ علیہ حمزہ سمیت پچپن ملزمان کی زمانتوں پر رہائی کی درخواستیں خارج کر دی گئیں انصادات دہشتگردی کی خصوصی عدالت کے جج ارشد جاویت نے زمانتوں پر فیصلہ سنایا تمام ملزمان میں پھر نو مائی کو جناح ہاؤس حملہ کیس کا مقدمہ درج تھا اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو ایک بار پھر کہ لہور جناح ہاؤس حملہ کیس خدیجہ شاہ سمیت پچپن ملزمان کی زمانتوں پر فیصلہ جاری کر دیا گیا تفصلا جان لیتے ہیں بیرو چیف کیپٹل ٹی وی شادہ عبریاز سے شادہ عبریاز بتائیے گا جناہ اور اس حملہ کیس کے میں اندر خدیجہ شاہ سمیت پچپن ملزمان کی زمانتوں پر فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے عدالت نے خدیجہ شاہ آلیہ حمزہ سمیت پچپن ملزمان کی زمانتوں پر دہائی کی درخواستیں خارج کر دی ہیں ان سے دادہ دہشتگردی کی خصوصی عدالت کے جج ارشد جعوید نے زمانتوں پر فیصلہ سنایا تمام ملزمان پر نو مئی کے واقعات میں ملوث ہونے کا الزام تھا اس سے قبل نو ملزمان جو ہیں ان کی کیس کی سمات ہوئی انصدار دہشتگردی کی ہی عدالت میں اور فاضل عدالت میں سنم جعوید خان ربینہ جمیل افشان تارک کی زمانت منظور کر لی ہے اسی ترشمہ شجاہ شاہ بانو اور سید فیصل اختر کی زمانت بھی منظور کر لی گئی ہے قاسم علی حسن حسین قادری کی بھی زمانت میں بعد اس گرفتاری جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے تمام ملزمان کو ایک ایک لات روپے کے وجل کے جمع کروانے کا حکم دیا گیا ہے جی